مدنی مذاکرا ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرا ہے مدنی مذاکرا مدنی مذاکرا ہے مدنی مذاکرا موسیقی یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیہ کا یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و سخامکہ یا نور اللہ رسالہ زیادہ دردو سلام پیج نمبر چار فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد الحمدللہ کثیر عاشقان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے مدنی مذاکر کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کر رہی ہے کوشش کی جائیے بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بھائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل انسان کے لئے جوتا ایک آمیت رکھتا ہے یہ انسان کو بندگی کٹو اور تکلیف دے پتڑوں سے بچاتا ہے میرے اہل سنت کی بارگا میں عرض ہے کہ جوتا پہنتے وقت پہلے کونسا پاؤں میں پہنا چاہیے اتارتے ہوئے پہلے کس پاؤں کا جوتا اتارا جائے اور اگر مزدد جانا ہو تو اب کس طرح مزدد سے بہار پہلے کونسا باؤں نکال کر کس جوتے میں جالا جائے رہنو مائے فرمائیے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے بکسرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے یعنی کم تھکتا ہے علمتہ یہ ذہن میں رکھئے کہ جب بیٹھیں تو جوتے اتارنے کا ہے یہ روایت میں ہے کہ بیٹھو تو جوتے اتار لو تاکہ تمہارے قدم آرام پائیں یہ بعضوں میں خیال ہوتا ہے کہ سفر میں جوتے اتار نہ ہوتا ہے سفر میں نہیں سفر ہو یا حضر جب بیٹھیں تو جوتے اتار لینا اچھا ہے کھانا کھائیں اس وقت بھی جوتے اتارنے چاہیے جوتے پہن کر کھانا نہ کھایا جائے چاہی ٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوں جوتے اتار کر کھائیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی جانب سے شروعات کرنی چاہیے اور جب اتارے تو الٹی جانب سے شروعات کرنی چاہیے تاکہ سیدھا پاؤں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخری رہے اور مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں سنتیں کے پہلے رکھیں اور نکلیں تو پہلے الٹا پاؤں مسجد کے باہر نکالیں لیکن جوتے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے جوتے سے اور پہننے وقت سیدھا لیکن مسجد میں آنے جانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ کہ دونوں سنتیں نبانی ہیں مسجد میں سیدھا پاؤں بھی رکھنا ہے اور جوتہ بھی سنت کے مطابق اترنا ہے تو پہلے مسجد پر جب آئیں تو پہلے الٹے جوتے میں سے الٹا پاؤں نکال لیں اور مسجد میں نہ رکھیں بلکہ جوتے پر رکھ لیں چپل پر رکھ لیں اور اب سیدھا پاؤں نکال لیں اور مسجد میں رکھیں اور الٹا پاؤں اب مسجد میں رکھیں تو اس طرح دونوں سنتیں نب گئیں اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلنے لگیں تو پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے اور پہننے نہ سیدھا جوتا ہے تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر چپل پر یا جوتی پر رکھ دیں پہنے نہیں اب سیدھا پاؤں نکال کر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کی کاروبار کر رہا ہے اور اس نے ایک امونٹ اپنے کاروبار میں لگائی اور ہر سال یا ہر مہینے اس بزنس میں سے پروفٹ آتا ہے اور وہ پروفٹ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے اور وہ جمع نہیں ہو رہا تو زکاة کیا وہ میرے بزنس میں جو پیسے لگے ہوئے ہیں اس پر میری زکاة بنتی ہے اگر یہ صاحب نصاب ہیں یا تو یہ رقم خود اتنی ہے یا ان کے پاس سونہ ساڑھے ساتھ طولہ سونہ ہے یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہے یا بیچنے کا کوئی سامان ہے جو ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر ہے یہ سب ملا کر ساڑھے باون طولہ چاندی کی جو رقم ہے اس کے برابر ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر زکاة لازم ہوگی یعنی جو اماؤنٹ ان نے لگایا وہ ہے اس اماؤنٹ کے اوپر بھی زکاة ان کو دینا ہوگی رقم پر بھی یعنی کہ جو کیپیٹل ہے اس پر بھی اور جو اس کا پروفیٹ آتا ہے اس پر بھی زکاة سب کاؤنٹ ہوگے زکاة میں ہاں جو سال پورا ہونے کے پہلے کھا لیا تو وہ کوئی حرج نہیں ہے اس پر کچھ نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیر صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد غلام معین الدین سمدانی کہتے ہیں میں بچپن ہی سے معذور ہوں یعنی چل پھر نہیں سکتا حتیٰ کہ اگر لیٹا ہوں تو کسی کی مدد کی بغیر خود بیٹھ بھی نہیں سکتا اور میرے کام میرے گھر والے ہی کرتے ہیں ایسے میں میرے لئے خود وضو کرنا ممکن نہیں تو کیا میں بغیر وضو کے تلاوت قرآن کریم کر سکتا ہوں اور کیا مجھ پر رمضان کے روزے اور نماز فرض ہے اللہ تعالی آپ پر رحمت فرمائے آپ پر مدد فرمائے صبر عطا فرمائے قابل حمدر دیئے آپ کی کیفیت بارہ لیے کہ بیٹھے اللہ کی رضا پر راضی رہیے انشاءاللہ آخرت میں آسانیاں ملیں گے اور دنیا میں بھی بندہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا تو آگے چل گئے آدھی ہو ہی جاتا ہے اور آپ بھی آدھی ہو ہی گئے ہوں گے اس میں یہ کہ نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے جس طرح بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھنی ہے جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر معذور کی نماز کے مسائل جو ہیں یہ باہر شریعت کی پہلی جلد کے چوتھے حصے میں آپ وہ چپٹر پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں تو وضو بھی کرنا ہے کوئی اب جب آپ کی خدمت جو کر رہے تھے ہو وضو بھی کروا دیں گے ہو تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے بغیر وضو نماز نہیں ہوتی روزہ بھی رکھنا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اگر بغیر چھوئے تلاوت کرتے ہیں تب تو بے وضو کر سکتے ہیں وضو شرط نہیں ہے وضو سے زیادہ ثواب ہے اور اگر چھونا ہے قرآن کریم کو تو بے وضو چھو نہیں سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کو آپ پڑھیں بغیر چھوئے وہ کھول کے دکھاتا رہے آپ کو جو باؤز ہوئے دوسرا پھر اس طرح یا کوئی نابالغ ہے تو وہ بھی کھول کھول کے آپ کو جائے سکتا ہے نابالغ بے وضو قرآن کریم چھو سکتا ہے نابالغ کو بھی عادت دلوانی چاہیے وضو کی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ مقایمت یہ آقب زیشان ہے سردار آباد کے کہتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا قرآن کریم کو چومنا یا ماتھا لگانا جائز ہے یہ چومنا تو صحابہ اکرام سے ثابت ہے حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بھی قرآن کریم کو چومہ کرتے تھے ماتھا لگانا سر پہ رکھنا آنکھوں سے لگانا یہ سب تعظیم کے انداز ہیں کوئی حرج نہیں اس میں اچھے نیت سے ہوگا تو ثواب ملے گا حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سے بھی ثابت ہے وہ چومتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے سبحان اللہ یہ بھی صحابی تھے مرتضی صاحب ہیں کہتے ہیں آپ یہ جو کپڑا پہنتے ہیں پہلے ٹوپی پھر امامہ پھر سفید چادر پھر کلے جی چادر میرا سوال ہے کہ چادر سفید اور کلے جی کیوں اور وہ بھی اتنی گرمی میں اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تو گرمی نہیں ہے مجھے تو تھنڈ محسوس ہو رہی ہے فرش پر بھی پاؤں رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے وہ تھنڈا ہے یہ وکیل ہے یہ بھی اپنا کوٹ اور یہ اپنے اس میں پہنتے ہیں دیوٹی پہ چاہے گھرمی ہو چاہے سردی ہو ڈاکٹر لوگ گاؤن پہنتے ہیں یہ جو جواب دیں تو پھر اپنے مشوارہ کر لیں گے کوئی بات نہیں اپنا مطلب لباس ہے پہنتے ہم اور شرن جائز ہے ہاں ہم یہ مشوارہ دیتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز میں خشو نہیں آتا تو پھر یہ چادریں سفید چادر سب اتار دی جائیں خشو کی امیت زیادہ ہے ہماری ان چادروں سے اور ویسے ٹھیک ہے اگر پہنتے ہیں تو جائز ہے اچھی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا اچھی نیت ہے اب ہمارے مدنی ماحول میں جو اس طرح کا ہم اس کو مدنی حلیہ پھلتے ہیں بناتا ہے تو جو مدنی ماحول کے وہ خوش ہوتے ہیں یہ ایک زینت ہے اور جائز زینت ہے تو ہم مسلمان کی دل جوئی کے لئے پہنیں گے تو ثواب بلے گا ہم اس کو یہ سنت نہیں کہتے کہ سنت کا ثواب ملے گا گلے میں ڈالیں گے یہ ہمارا اپنا ایک لباس ہے ہر ایک قوم کی ایک تحصیب ہوتی یہ کلچر ہوتے ہیں تو جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں مباہ ہوتے ہیں اور جب اچھی نیت ان میں شامل ہو جبکہ اچھی نیت کرنے کا کوئی موقع ہو محل ہو تو اچھی نیت سے وہ مباہ کام ثواب کا کام بن جاتا ہے ایسی بھی تو لگا ہوا ہے ایسی بھی کوئی سنت سے ثابت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی اس لیے چلاتا ہے کہ اس کو نماز میں خشو آئے گا تو اس کو ایسی چلانا ثواب ہو جائے گا جبکہ ایسی میسر ہو اور ویسے ایسی چلاتا ہے سونے کے لیے تو ٹھیک ہے مباہ ہے نہ ثواب نہ گناہ جیسے پنکہ اس کا بھی یہی بجلی بطی پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھے لیکن جائز ہے یہ بھی جائز ہے وَاللہُ تَحَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِي وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عِلَى الْحَبِيبِ محمد شہباز ہیں کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہے میٹھا اگر ہونا تو بہتر یہ کہ پہلے کچھ نمک یا نمکین چکھ لیں تھوڑا دھخا لیں اور آخر میں بھی نمک یا نمکین تھوڑا خال ہے اس در میں میٹھا خال ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ مستحب ہے سنت بھی لکھا اس کو اور اس سے ستر بیماریاں دور ہوتی ہیں اول آخر نمک یا نمکین استعمال کرنے سے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اور بیچ میں سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو روٹیاں ہیں اور حلوہ ہے تو ایک روٹی کے بعد حلوہ کھاؤ اور آخر میں ایک روٹی کھاؤ بیچوں بیچ سے مراد یہ نہیں ہے تھوڑا تھا نمکین چکھ بھی لیا تو ان نگل دیا اب یہ نمکین کھانا ہو گیا چکھنے سے مرادی ہے عوامی چکھنا ہے ورنہ وہ فقہی طور پر جو روزے میں چکھنے کا مسارہ ہے جہاں ضرورت ہوتی تو وہاں یہ کہ زبان پر رکھ کر چکھ لیں تو ذائقہ معلوم کر کے اچھے طرح تھوک دے کوئی جز ہلک سے نیچے نہیں جانا چاہیے اصل چکھنے کی تعریف یا چکھنے کا معنی یہ ہے عوامی چکھنا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا پپیتہ لیں گے تو وہ نہیں ادھر کی جو اس کا ہو جو نوکدار مو ہے یہ ادھر سے آپ کو تھوڑی سی ٹکڑی نکال کر مٹھی مٹھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میٹھا ہوتا ہے یہاں پھکا ہوتا ہے زیادہ میٹھا نہیں ہوتا یہاں سے نہیں دے گا یہاں سے دے گا دھوکے کا دور ہے تو یہ یہاں سے چکھا ہے گا پپیتہ بڑا میٹھا ہے اور اب لے لیں گے پھر موچ کرنے جا کر ادھر سے میٹھا نہیں ہے ادھر سے میٹھا نہیں ہے کیا کریں خریدنے والے کو بھی تھوڑی سمجھداری ہونی چاہیے خریدنے کی کہ ٹھگا نہ جائے لیکن یہ پپیتہ بس قدرتی چیز ہے کہ اس میں نہیں ہوتا پورا سیم میٹھا نہیں ہوتا ادھر ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے آگے پھر نرمل ہو جاتا ہے یہ پیچھے کی طرف صلو علی اللہ حبی صلو علی اللہ علیہ وآلہ محمد عمیر علیہ السنہ سے ارض ہے کہ ہم روزے میں اس طرح چیزیں چک سکتے ہیں جس طرح اپنے انداز بیان کیا ہے ضروری ہو بہت ضروری ہو جیسے کہ میاں بیوی ہیں اور میاں تند مزاج ہے اگر کھانے میں کوئی نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ لڑائی کرے گا ڈانٹے گا جھاڑے گا تو اس کے غزب سے بچنے کے لیے بیوی چاہے تو کھانا جب پکاتی ہے روزہ در تو وہ وہی زبان پر رکھ کر چکھ لے اور ذائقہ معلوم کر لے کہ نمک مرچ کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی زیادہ کب زیادہ تو نہیں ہے پھر یہ اچھی طرح تھوک دے ایک بھی کوئی ذرہ بھی اس کا ہلک کے نیچے نہ ہترے اس طرح مو صاف کر لے تو یہ صورتیں ہیں اس کی چکھنے کی یا پھل لے رہا ہے اب یہ ٹکڑا ہے پھل گا زبان پر لگا لیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مٹھا ہے یا تکا ہے پھکا ہے یا کھٹا ہے پتا چل جاتا ہے پھر اس کو بھی اچھی طرح تھوک دے کوئی جوز ہلک سے نیچے نہیں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عزو جلہ و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم منیر مسعود صاحب ہیں روحانیت یہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ کے احتقاف میں بھی روحانیت بڑھانے کی ایک مطلب اسباب پائے جاتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ یہاں دعا میں رقت پاتے ہیں روتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے تو اس طرح اچھا معاول ہو اچھی صحبت ہو خوف خدا والا معقول ملے گا تو روحانیت پیدا ہوگی غفلت بھرا معقول ملے گا جہاں بات بات پر قہقے بلند ہوتے ہوں مزاق مسکریوں کا توفان ہو تو وہاں روحانیت نہیں ملے گی سیریس معقول ہونا چاہیے رونے دھونے والا معقول اب فکر آخرت میں رونے دھونے والا معقول کسی معیت پر جو رود ہو رہے ہیں اس میں روحانیت نہیں ہوتی یہ رونا دھونا ان کا بھی بطلب وہ قابل غور ہوتا ہے اور کئی بار وہ ناجائز صورت اختیار کر جاتا ہے جیسے واویلہ کرتے ہیں نوحہ کرتے ہیں تو یہ ناجائز حرام ہے نوحہ اس کو کہتے ہیں کہ میت کی تعریف میں مبالغہ کر کے رونا تو اس طرح کرتے ہیں ولی تھا ولی ہستا تھا تو پھول جڑتے تھے حالانکہ نماز ایک نہیں پڑھتا تھا مرنے کے بعد ولایت دے دیتے ہیں ہستا تھا تو پھول جڑتے تھے غریبوں کو تو بڑا ہم درد تھا کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا حالانکہ روز جھگڑے کرتا تھا مرنے کے بعد اس کو ولایت سے کم مطلب درجہ دیتے نہیں ہیں مرنے والے کو یہ عام آپ نے بھی نوٹ کیا میرے تو بہت نوٹ کیا ہیں یعنی اپنے تو جانتے ہوتے ہیں کہ کیسا مدترم خانتا اور مرنے کے بعد دل کو شریفوں کا سردار بن جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے اس کے لئے کہ اللہ بیچارے کے گناہ معاف کرے کہ مغفرت کرے فضائل بیان اولیاء کرام کے فضائل ٹھیک ہے ان کے ہوتے بیان کیے جائیں علماء کے فضائل بیان ہوتے ہیں انبیاء کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں واقعی کوئی نیک صالحہ بندہ ہے اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں لیکن وہ رونے کے لئے بہانہ بنانا اور اس کے فضائل بیان کر کر کے رونا اور مبالغہ کرنا بڑا چڑھا کر مبالغہ بنے بڑا چڑھا کر اس کے فضائل بیان کرنا تو جو اس میں نہیں ہے وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دینا یہ اجزائی نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وجل وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ پھلر وال میں قصیر عاشقانِ رسول جمعہ ہیں ماشاءاللہ سردار آباد میں بھی روز ہوتے ہیں برے والا اتار والا میں بھی الحمدللہ اسکائب کی ذریعہ اسلام بھی شامل ہیں برعبہ روز دیکھا کریں مدنی مذاکرہ آپ کو انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی اجتماعی طور پر نہ بھی ہوتا ہوں تو اپنے گھروں میں دیکھ لیا کریں مدنی مذاکرہ فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ یہ فرحان ہے کہتے کتابوں میں دیکھا ہے جب تک نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو جنت میں داخل نہ کروا دیں تو جنت میں قدم نہیں رکھیں گے کیا یہ درست ہے اصل میں نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں تشریف لے جانا کئی مرتبہ ہوگا تو سب سے پہلے تشریف لے کر ہی نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم جائیں گے پھر یہ ہے کہ آپ کی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انبیاء علیہ وسلم کے لئے نور کے ممبر بیچھائے جائیں گے تو سب انبیاء اکرام علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے لیکن آقاد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس خوف سے کہ کہیں مجھے جنت نہ بھیج دیا جائے اور میرے امتی پیچھے نہ ہوں پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بخشش کرواتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے چٹھیا دے دی جائیں گی کہ آپ کا کوئی بھی امتی جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں ہے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ کچھ گناہگار جہنم میں جائیں گے ضرور اور وہ پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے اب کون کتنے عرصے رہے گا جہنم میں اس لئے درنا سب کو چاہیے اور اگر کوئی یہ کہے کہ چلو یار نکلیں گے تو صحیح تھوڑا بہت عذاب سے لیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے عذاب کو حلقہ سمجھنا یہ کفر ہے یہ ذہن میں رکھے گا اللہ کرے کہ ہم لمحے کے کروڑوں حصے کے لئے بھی جہنم کے عذاب میں نہ جائیں یہ سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہرگز ہم عذاب برداشت کریں نہیں سکیں یہ حقیدہ رکھنا ضروری ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ جو مزاق مسخری وغیرہ کرتے ہیں کہتے ہیں چلو بھر جہنم میں ملیں گے تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ملو گے وغیرہ معاذ اللہ تو ایسوں کو تو اس میں بہت ڈرنا چاہیے جنتیوں کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تم کو سگریٹ جلانے کے لئے جو جہنم میں ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا نعوذ باللہ یہ جو وہ ہوتے ہیں نا اپنے جو کرن چٹکلے سناتے ہیں کومیڈین ان کا بڑا خطرہ ہوتا کومیڈی جو کرتے ہیں نا اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس طرح کے شو تو دیکھنا گناہ ہے حرام ہے اس میں ایمان کا بڑا خطرہ ہوتا کہ یہ کفریات بعض وقت بول رہے ہوتے ہیں اور سننے والے بھی یہاں کر رہے ہوتے ہیں کہہ کہہ مار رہے ہوتے ہیں اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں تو جو سمجھ کر تائید کرے گا کفر کی وہ خود بھی کافر ہو جائے گا تو ایسو کے بالکل یہ یہ لائن بہت غلط ہے ہم لوگ بھی ان کو لاتے ہیں جمع کرتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں بہت ایک دم دے پکڑ پکڑ کے بولیں گے توبہ کرو یہ ہے تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں اس نے ہم ان کو لاتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہماری مجلس بنی ہوئے ہیں ان میں بھی کام ہو رہا اور ما شاء اللہ کچھ ہیں ایسے کہ جنہوں نے یہ لائن چھوڑ دی تو باقی ہے یہ ہمارے حسائی بھائی جانتے ہوتے ہیں جو پابندی سے آتے جاتے ہیں الحمدللہ اس کو جو آپ نے جب حکوم شریعت بیان کیا اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ مولانا بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہو مطلب یہ مزاق کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی تھوڑی تو سچا بول رہے ہوتے ہیں یہ مزاق کر رہے ہوتے ہیں اور جو حسوی رہے ہوتے ہیں اس کو پتا ہے یہ مزاق کر رہے ہیں تو یہ کوئی سچ تھوڑی بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا سخت حکوم لگاتے ہو تو ان کو آپ کیسے سمجھیں گے اگر کوئی مزاق میں پاکستان کے جو بانی ہیں قائد حضم اس کا مزاق اڑا ہے کوئی اور یہ ہے جرم اور پولیس اس کو پکڑ لے اور بولے کہ میں تو مزاق کر رہا تھا یا اس کو کورٹ میں پیش کر کے سریوں کے پیشے دھکیل دیا جائے گا اور اگر کوئی باغیانہ باتیں کرے گا بغاوت کے ملک کے خلاف وہ پکڑا جائے تھا مزاق میں گئے رہا تھا تو آپ بتائیے پھانسی کا پھندہ اس کے گھلے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا مزاق میں بھی اگر کوئی بغاوت کی بات کرے گا تو اس کی دلیل نہیں سنی جائے گی یہ ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں تو جب ایک ملک کے قوانین توڑنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے تو اسلام ہی رہ گیا تھا مزاق اڑھانے کے لئے اللہ اور رسول کے آکام ہی ملے تم کو مزاق اڑھانے کے لئے اللہ اور رسول کی ذات ملی تم کو مزاق اڑھانے کے لئے تو کیسے لوگ ہویا اپنے ماں باپ کا کبھی مزاق اڑھا ہے اس طرح کہ اے میری ماں تو یوں چلتی ہے میرا باپ تو یوں موٹا پھپیس ہے بولتے ہو کبھی کوئی بولے تو اس کو مارا ماری کر دو گئے تو اللہ اور رسول کی بات دوں گا اور مزاق اڑھانے ہی تم کو ملتا ہے یعنی ماں باپ کا بھی احترام کرتے ہو خدا و مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتے اور جب ایسا کرتے ہیں تو مزاق کرتے ہیں تو مزاق میں بھی کفر کرنا کفر ہے قوانین ہے تو اقلی دلیلوں سے میں نے آپ کو سمجھایا اور جو اقلم مند ہے اس کی سمجھ میں آپ بھی گیا ہوگا کہ یہ معاملات مزاق اڑانے کے نہیں ہیں نعوض باللہ من ذالک اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں واللہ تعالیٰ اغنم ورسولہ اغنم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم جمال شیخ ہیں کہتے ہیں کیا قرض زقاة کی نیت سے دیا جا سکتا ہے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر آٹھ سو نوے مسئلہ نمبر سیونٹی سکس زقاة دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زقاة کہہ کر دے بلکہ صرف نیت زقاة کافی ہے یا تک کہ اگر ہبا یعنی گفٹ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زقاة کی ادا ہو گئی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام فاطمہ عبید ہے میں ڈاور مدینہ میں پڑھتی ہوں میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اگر ہم نے مہنجی لگا لی اور نماز کا وقت ہو گیا اور مہنجی سوکی بھی نہیں تو کیا ہم مہنجی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں سوال پی نائیت فرما دیجئے اگر پہلے سے وضوط تھا تو مہنجی لگانے سے وضوط اٹھا نہیں ہے اگر مہنجی لگی ہوئی ہے اس حالت میں نماز اگر پڑھے تو نماز تو ہو جائی ہے سنتیں وغیرہ چھوٹیں گی نہ مٹھی اب وہ ہاتھ ہے تو ہاتھ سے ہی باندھ نہیں سکے گی گیلی مہنجی میں تو یوں پھر کپڑے پہ ہاتھ نہیں رکھے گی اتحیات میں تو رانوں پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے تو کیسے رکھے گی سجدے میں ہاتھ کیسے رکھے گی کہ اس فرش پر مہنجی لگ جائے گی تو یوں مہنجی لگنا جو ہے یہ نماز میں رکھا وٹیں بنے گا الوطہ یہ کہ مہنجی ناپاک نہیں ہوتی ہے اگر کوئی اور وجہ اس کے ناپاک ہونے کی نہ ہو تو وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وجلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب آتی فقہ سے ہیں کہتے ہیں دوران طعام یعنی کھانے کے دوران سلام کرنا کیسا کوئی کھا رہا اس کو سلام نہ کیا جائے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو موں میں لقمہ نہیں ہے تو جواب دے سکتا ہے جواب واجب نہیں ہے کھانے والے پر سلام کرنے والے کا وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وجلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب کیا رشوت یا کمیشن کی رقم پر زکاة ہوگی رشوت تو حرام قطعی اس کا تو جس کا ہے سو فیصدی اسی کو لوٹانا ہوگا توبہ بھی کرنی ہوگی وہ زکاة نہیں ہے جو جائز کمیشن ہے وہ زکاة کے مال میں معصوب ہوگا یعنی اس کاؤنٹ ہوگا اس میں نصاب کے مطابق شرائط پائی جہاں تو زکاة دے نہیں ہوگی جائز کمیشن پر چوری کے مال پر ڈکیتی کے مال پر رشوت کے مال پر اس طرح کے جو حرام مال ہوتے ہیں سود ہے ان سب پر زکاة نہیں ہوتی بلکہ ان کا اپنے ذات پر استعمال کرنا بھی گنا ہے آپ کی مدنی پھول سنتا ہوں اپا تو ایسے بے باقی والے اپنی تو رشوت کا پیسہ ہے مولانا بولا تو تھا کہ اپنے ذکاة نہیں لگتی رشوت کا پیسہ یہ سود کا پیسہ ہے اس پر اپنے ذکاة کہاں لگتی ہے یوں کہہ کے جیسے نہیں جیسے وہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اپنی سرقم کو یہ حالانکہ حرام کی طرح منصوب بھی کریں گے کیا ہے اپنے کو ذکاة لگتی ہے مولانا نے منا تو کر دیا تھا کہ اپنے کو ذکاة نہیں دیں گی یہ بہلے رشوت کا پیسہ ہے ایسوں کو کس طرح سمجھائیں کہ یہ کیسے توبہ کریں اور اللہ سے ڈریں اور صحیح راستے پر آ جائیں معاذ اللہ اگر کسی کے بات رشوت کا ہے تو ساتھ میں کچھ حلال پیسہ بھی تو ہوتا ہی ہے تو جتنا حلال مال ہے اس پر تو ذکاة میں وہ تو کاؤنٹ ہوگا اور وہ رشوت اور یہ حرام کا جو ہے نا یہ ابھی نوالہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے لیکن یاد رکھئے جہنم میں جو گزائیں دی جائیں گی نا جہنم کی گزائیں وہ تھوہڑ زققوم یہ جب ڈالے گا نا کانٹے دار گزہ حلق میں پس جائے گی جہنمی اور پھر اس کے لئے پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب یہ پیے گا تو اس کی یعنی مو کے قریب آتے ہیں مو کی کھال اس میں گر جائے گی پانی کے پیالے میں اور جب پیے گا تو اس کی آتے کٹ کٹ کے پچھلے رستے سے گر رہی ہوں گی تو حرام کا ایک ذرہ بھی مت کا ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا ایمان برباد ہو گیا تو کریں گے کیا ہمیشہ جاننا میرے نہ پڑے گا اور یہ جو یہ غفلت کی باتیں جو نا ایمان کا بڑا اس میں خطرہ ہوتا ہے آدمی اس میں بڑا کفریات بھی بگ دیتا ہے بعض اوقات تو بلکل یعنی کہ کبھی گناہ ہو جائے بتقاضہ بشریت تو بندہ فوراں توبہ کرے جان موچ کر ہرگز گناہ نہ کرے اللہ سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ عدد حمد امیرِ آلِ سنت سے سوال ہے کیا جنات مکلف ہیں اور کیا یہ جنت و دوزخ میں بھی جائیں گے جنات ہیں تو مکلف مگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے ابن آدم کی آدمیوں کی جاگیر ہے ابن آدم کی جنت لیکن یہ کہ جہنم میں جائیں گے گناہ گار جو ہوں گے کفار ہوں گے جو جنات مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں یہ کان کھول کے سن لیں رب ناراض ہو گیا تو مسلمان ہو تب بھی جہنم کا عذاب کی حق داری ہے تو ان سب کو جنات کو بھی توبہ کرنی چاہیے مسلمانوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے تو جنات کافر ہیں ان کو بھی ہمیشہ جہنم میرے نہ پڑے گا وہ بھی توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو انشاءاللہ فائدے بریں گے کہ جنت جنت اور جہنم دونوں کے بیچ میں ایک حصہ ہے میدان ہے اس کا نام ہے عراف تو یہ جنات جوہے نیک جنات وہاں رہیں گے مسلمان جنات عراف میں وہ جنتیوں کو دیکھ سکیں گے جانت کر دیکھ سکیں گے ان کے آوازیں سن سکیں گے جنت میں جا نہیں سکیں گے لیکن عراف میں ان کو کوئی پریشانیہ نہیں ہوں گے آمن سے رہیں گے سکون سے رہیں گے چین سے رہیں گے ہمیشہ رہیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد مزاق مسخری سے آپ نے مدنی انعام نمبر ارتالیس میں منع کیا ہے تو کیا خوش طبعی بھی نہیں کر سکتے جواب انہائیت فرمائیے خوش طبعی کس کو کہتے ہیں ہی بدعانا چاہیے پتا ہونا چاہیے ایسی خوش طبعیاں ہوتی ہیں کہ وہ بعض ہوگا دل تو دل بدن بھی ٹوٹ جاتا ہوگا ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے تو خوش طبعی وہ جائز ہے جو نہ اس کی عزت کو خراب کرے گلے کی دوسرے کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے ڈیگریڈ ہو وہ نہ اس کو عیزہ پہنچے اس کا دل دکھے برکل بے ضرر خوش طبعی وہ بھی کبھی کبھی جائز ہے جائز تو ہے لیکن کبھی کبھی وہ کر سکتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند بار یادہ بار نہیں چار پانچ سات بار یہ ایسی منقول ہیں حدیثیں ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبعہ فرما ہی اس کو کہتے ہیں مثلا کسی نے سوال کیا کہ اونٹ اونٹ کیا ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دوں گا اس نے ہے اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا سوالی کے کام بچے ہوتا ہے گا تو ارشاد فرمائے کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچائی ہوتا ہے ایسا اونٹنی کا بچہ دوں گا تو اونٹنی کا بچائی تو ہوتا ہے ہر اونٹ تو یہ بے ضرر خوشتہ بڑی کہ جس سے وہ اگلے کو ظاہر ہے کہ وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی پھر سرکار کے شان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کیا ہوگا وہ انداز بھی یقیناً حصہ ہوگا کہ کوئی یعنی کہ ہر ہر ذاویے سے اس کو تکلیف سے وہ محفوظ رہے ہوں گے جنہوں نے سوال کیا تھا ہم اگر یہی باتیں کچھ یعنی کہ وہ رہا ہونے والے انداز میں کریں یا وہ دل دکھانے والے انداز میں کریں تو پھر وہ ناجائز حد میں داخل ہو سکتا ہے جیسے ہم سے کسی نے کہا کہ بکرا چاہیے بھے چل بھے چل اتنا مہنگا بکرا کہاں سے دوں تیروں کو بکری کا بچہ لینا ہے تو لے نہیں تو چلتا بن اب کتنا دل دکھانے والا ماملہ ہے اور پھر ہم کہیں کہ بڑا بکرا ہی دوں گا کہ بکرا بکری کا بچہ ہی ہوتا ہے اور پھر ہم نے اس کو کہہ جیا کہ اتنا بڑا بکرا تیروں کہاں سے دوں تو یہ اگر اس طرح کی ہم نے کوئی کاریگری کی تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں میں چلے جائیں تو اس لیے مزاق مسخری کی تو اب یہ بندہ بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے پہ احتیاط ہی کرنی ہے اور پھوک پھوک کے قدم اٹھا لے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھا دیں اور یا جھوٹ میں نہ جا پڑے اس کو خوف زدہ نہ کر بیٹے جیسے اپریل پھول بناتے ہیں مزاقی تو کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بندے کے آٹ فیل ہو جاتا ہے یہ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں اب کسی کے ایک ہی جوان بیٹا ہے اور اس کے باپ کو ویسے بائی پاس کا آپریشن ہوا ہوا ہے ایک دو وین ویسے بند ہیں اور ویچارہ دل کے مرض کی دوائیں کھا رہا ہے اور وہ جوان بیٹے کا کوئی خبر دے کہ تمہارے جوان بیٹے کا ایک سینن ہو گیا اور وہاں جائے حادثہ پر ہی اس کے بیچارے کے لاش بھی کوچل گئی ہے تو یہ خبر دے کو اپریلی اپریل کو اس کے باپ کو اس کے باپ کو ہوسکتا ہٹ فیل ہو جائے ایک ہی سہار آدھا ہوئی چلا گیا اور پھر وہ اگلہ کے ہوئے تھے پتہ نہیں اپریل کے پھول اپریل کے پہلی تارک تھی تو میں نے اپریل پھول کیا تھا اس کو مریادوں میں کیا کروں تو یہ غیر مسلموں کی ایجاد کردہ ہماقتیں ہیں مسلمانوں میں ایسا کرنا حرام ہے مسلمان نہیں کرنا چاہیے کرتے ہوں گے درخل کرتے ہوں گے مسلمان بھی نہیں وہ تیس دسمبر آتی ہے اور نیو ایئر تو کتنا ناچتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں مسلمان بھی توبہ استغفراللہ آپ میں سے کبھی ایسا کیا ہو تو توبہ کر لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے گناہ یہ ناچنا بے پردگیاں کرتے ہیں لچکے تھوڑے کے ساتھ ناچنا گناہ بے پردگیاں کرنا گناہ میوزک کی میوزک سنتے ہیں پھر اس میں شرابیں پیتے ہیں اور لڑکی اور لڑکیں مل کے ناچتے ہیں گناہوں کا پورا مجموعہ ہوتا ہے وہ توبہ استغفراللہ یہ ہوای فائرنگ کر کے دہشت پھیلا دیتے ہیں گولیاں لگنے سے پھر مرتے ہیں سائلنسر نکال کر اسکوٹریں چلاتے ہیں اس میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں کتنی ہیزہ ہوتی ہوں گی لوگوں کو تو ایسا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہم بھی اکتیس دسمبر کو ہم بھی مناتے ہیں ہم اس لیے نہیں مناتے کہ اس سے کوئی عقیدت ہے ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس بہنے لوگ گناہوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سارے سائیم بھائی آتے ہیں اور ہم جب ان کی مضمت کرتے ہیں یہ اکتیس دسمبر کے ہونے والی خرافات کی تو ہم کو پیغامات آتے ہیں ہم نے توبہ کر لی ہم نے تیاری کی تھی ہم نے وہ سب شرابیں توڑ دیں یہ کر دیا اس طرح کے ماشاءاللہ پیغامات بھی آتے ہیں تو اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کبھی کسی نے ایسا کیا ہو یا ویلنٹین ڈائی ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے منایا ہو یا وہ موسم یا بہار بہار میں مناتے رہوں اور دو فروری کو مناتے شاید چودہ فروری کو ویلنٹین ڈے تو یہ سب ہمارا کام نہیں ہے پتنگیں اڑاتے ہیں اور پتنے کیا کیا اس میں خرافات کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے میں پتنگ نہیں بڑھاتے ہیں آپ بسند الگ ہے ویلنٹائن ڈے الگ ہے بسند میلا ہاں بسند میلا مناتے اور یہ گناہوں گناہ کرنے کے انداز نکال لیا ہے ان کے خلاف تو سب کو مل کے محیم چلانی چاہیے اور گیارویں شریف مناتے ہیں ان کو منع نہیں دینا چاہیے اس پر لمبی لمبی تقریر کرنا ہاں کے گیارویں کس سے ثابیت ہے اور جشنے بلادت بناتے ہیں ان کو ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑھ جانا تو یہ ویلنٹائن ڈے 31 دسمبر اور یہ بسند میں نے یہ بند کروائے نہ سب مل گئے کہ جس میں کوئی اخترافی کسی کا نہیں مجبوری طور پر اس میں گناہ بہت کیے جاتے ہیں اس میں بھی ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں جنب ہم یوں توفہ دیں یوں توفہ دیں ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس پورے جو ایونٹ ہے یا یہ جو پوری تہوار ہے اسے یہ بے پردہ عورتوں کو اور اجنبی عورتوں کو باہر نکال دو تو پھر دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کون مناتا ہے تو یہ شرارتیں ہیں بہت بڑی بڑی شرارتیں ہیں اللہ کی پناہ تو اگر اب تک ہم نے اس طرح کو گناہ کیے ہیں تو ہم سب کو توبہ کر لینی چاہیے جب اکتی دسمبر کے نام پر ہو ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہو بہت کچھ خرافات بہت کچھ بدتمیزیاں بہت کچھ بے پردگیوں والے معاملات اس وقت عام ہو رہے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ انہیں کوئی گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ماہ رمضان ہے اللہ کرے کہ ہم لوگ ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں اور اسے باز بھی رہیں صلو علی الحبیب ہم چودہ آغسط بھی مناتے ہیں پاکستان ڈے اس میں بھی ہم یہ مدنی مذاکرے کرتے ہیں اور مطلب کسی بانے مطلب مسلمان جمع ہو کر گناہوں برے انداز چھوڑ دیں اور نیکیاں کریں الحمدللہ وہ دس رمضان مبارک کو ہمارے مدنی چینل کی نمی نوی کیا بولنا سال گی رہے ہیں نو سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کے شکرانے میں انشاءاللہ دسویں رات جو کہ عشر رحمت کی آخری رات ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ترہوی کے بعد با جماعت دو نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے ہم یہ کرتے ہیں بھائی الحمدللہ یہ آپ کو کرنا ہے تیار رہنا ہے ادھر ادھر سے بھی جو ترہوی پڑھتے ہیں دوسری مساجد وغیرہ میں وہ بھی آ جانا اپنے مدنی مرکز میں مل کر جو مدنی چینل سے جو خوش ہو رہے ہیں جن کو خوشی تو کروڑوں کو ہوگی اتنا ما شاءاللہ دن پھیل رہا ہے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مدنی چینل کی برکت سے تو آپ جن سے بند پڑھے تو وہ باب المدینہ میں باقی اپنے اپنے جہاں پاکستان میں تقریباً 71 مقامات پر تو ایک ماہ کا احتقاف ہو رہا ہے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کی تعداد وہاں ہر جگہ انشاءاللہ دو نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے یہ پھولاروان جو ہے وہ بھی اگر آج جمع تو ہوئی گئے تو پھولاروان والے بھی اعلان کر دیں گے اس ضرورت فلاہ مسجد کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے مدینہ مدینہ اسی طرح عبتار والا میں بھی اسلامی اس وقت جمع ہیں تو ان کو بھی اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس ضرورت فلاہ مسجد کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں بلکہ جہاں جہاں پر ہو سکے شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے مدینی چینل اور اسے نو سال پورے ہو رہے ہیں میرے غریب نواز میرے آلہ حضرت امام احمد حضاء کے ہند میں ستہ ون جگہ ایک ماہ کا اعتقاف اور پورے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تیت تو وہاں بھی دو رکعہ شکرانے کے مدینی چینل کے نویں سالگیرے کے موقع پر ضرور ادا کیے جائیں مدینی التجا ہے مکہ شریف سے بھی پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ رحمان مکہ شریف پہ بھی نفل ادا کیے جائیں انشاءاللہ اور دسویں شب کو مہتقیفین میں حج کی قرآن دازی بھی ہوگی ایک کو انشاءاللہ حج کے لیے ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ